نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیش کے رامپور سے سانسد اور سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتا آزم خان کی ستی ابھی چنتا جنگ بنی ہوئی ہے آج لکھنو کے میدانتہ ہسپیٹل نے آزم خان کا ہیلتھ بولیٹن جاری کیا ہے ہیلتھ بولیٹن جاری کرتے ہوئے بتایا کہ آزم خان کی حالت ابھی بھی نازجب بنی ہوئی ہے اور انہیں آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے اسپتال پرشاسن کی معنی تو یہاں انہیں پانچ لیٹر پرتی مینٹ کے آکسیجن سپورٹ پر آئی سیو وارڈ میں رکھا گیا ہے اگر آکسیجن کی اور ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ماترہ بڑھائی جا سکتی ہے دراصل میدانتہ اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش کپور نے بتایا کہ آزم خان کے فیفروں میں فائیبروسس نامک روگ کی شکایت پچھلے دنوں ملی تھی ساتھی لنگس میں کیاویٹی بھی پائی گئی تھی جس کے چلتے سپانیتہ کی باڈی میں آکسیجن سپورٹ کو دو لیٹر سے بڑھا کر پانچ لیٹر کیا گیا تھا لیکن تبیت کریٹیکل ہونے کے چلتے انہیں ایک بار پھر آئی سیو میں شفٹ کیا گیا ہے تاکہ اور اچھے سے ان کا علاج کیا جا سکے تو وہیں سانسد آزم خان کے بیٹے محمد عبداللہ آزم خان کے استطیق استر ہے بتا دے کہ سیتا پورس جیل میں بند سانسد آزم خان پچھلے مہینے کے آخر میں کورونا پوزیٹیف پائے گئے تھی ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ خان بھی سنکرمت ہوئے شروع میں تو دونوں نے لخناؤں علاج کروانے سے منع کر دیا تھا لیکن نو مائی کو ان کی طبیعت خراب زیادہ ہو گئے جس کے بعد آنن فانن میں ان کو لخناؤں کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا گورونا طلب ہے کہ آزم خان فروری دو ہزار بیس سے ہی سیتا پورس جیل میں بند ہیں ان پر رامپور میں عوید زمین کبزانے اور فرضی رمان پتر بنانے جیسے کئی آروپ لگے ہیں ان کی پتنی ڈاکٹر تنجیم فاطمہ بھی جیل میں بند تھی لیکن کچھ سمیں پہلے ہی انہیں زمانت مل گئی تھی اور وہ اب جیل سے باہر ہیں لیکن آزم خان اور عبداللہ آزم کا انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے آزم کے اوپر اسی سے زیادہ مقدم درج ہیں جبکہ عبداللہ کے اوپر چالی سے زیادہ کیس درج ہیں جانکاری کے مطابق ادھتر معاملوں میں انہیں زمانت مل چکی ہے اب کچھ مقدموں میں ہی زمانت ملنی باقی ہے فلحال اس خبر میتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ